بادل ہونا چاہیے ٹھیک ہے جرتِ انکار نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے جرتِ انکار نہیں ہے لیکن ہم تیری باپ پہ پہلو تو بدل سکتے ہیں اس قبصورت شیر کے خالق جناب حفظ اللہ بادل آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں بادل آ رہا ہے جھوم جھام کے آ رہا ہے صدرِ مجلی صاحب کی جائز سے ہونٹوں سے اس کا لمس اٹھایا تھا اور بس ہونٹوں سے اس کا لمس اٹھایا تھا اور بس ایک زلزلہ وجود میں آیا تھا اور بس ہونٹوں سے اس کا لمس اٹھایا تھا اور بس ایک زلزلہ وجود میں آیا تھا اور بس تیرو کما بھی ٹھیک نشانہ بھی ٹھیک تھا تیرو کما بھی ٹھیک نشانہ بھی ٹھیک تھا دشمن میرے حسار میں آیا تھا اور بس بہت اٹھایا تھا اور بس احسان اس پہ اتنا بڑا تو نہیں میرا دریاں کو دوبنے سے بچایا تھا اور بس احسان اس پہ اتنا بڑا تو نہیں میرا دریاں کو دوبنے سے بچایا تھا اور بس اور پھر روشنی اترنے لگی تھی وجود میں دیوان میر دل سے لگایا تھا اور بس پھر روشنی اترنے لگی تھی وجود میں دیوان میر دل سے لگایا تھا اور بس کہیں کہیں پہ نہیں ہے کہیں کہیں کوئی ہے جہاں کوئی بھی نہیں ہاں مگر وہیں کوئی ہے بس ایک سمت پرندوں کا روز ہی اڑنا بس ایک سمت پرندوں کا روز ہی بابا 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 پیچھے کسی دوست نے بیگی کے ذکر کیا تھا تو بجلی چلی گئی تھی کہیں کہیں بے نہیں ہے کہیں کہیں کوئی ہے جہاں کوئی بھی نہیں ہاں مگر وہی کوئی ہے بس ایک سم پرندوں کا روز ہی اڑنا حصولِ رزق ہے یا اس طرف حسی کوئی ہے بس ایک سم پرندوں کا روز ہی اڑنا حصولِ رزق ہے یا اس طرف حسی کوئی ہے میں جب بھی رات گئے آ کے خود سے ملتا ہوں میں جب بھی رات گئے آ کے خود سے ملتا ہوں تو پوچھتا ہوں بتا ہے دلِ حضی کوئی ہے یہ شک یقین کرو مجھ کو مار ڈالے گا یہ شک یقین کرو مجھ کو مار ڈالے گا میرے سوا بھی میرے جسم میں کہیں کوئی ہے خرد یہ کہتی ہے مقتل میں آج کوئی نہیں مگر جنوں کا یہ کہنا نہیں نہیں کوئی ہے خرد یہ کہتی ہے مقتل میں آج کوئی نہیں مگر جنوں کا یہ کہنا نہیں نہیں کوئی ہے دھنک کے رنگ سخن میں نکھرنے لگتے ہیں خیال آتا ہے جب بھی میرے کریں کوئی ہے صدر مجھلس یہ غزل کا مشہرہ لیکن ایک نظم پیش کروں گا نظم کا عنوان ہے جاننے کے عمل سے گریزہ جاننے کے عمل سے گریزہ دوستو زندگی کی کہانی عجب ہے یہ کرنوں پہ پھیلی ہوئی ایک کہانی کہانی کے ہر موڑ پر زندگی سے بھری ایک کہانی پڑی ہے کہانی مگر زندگی سے بڑی ہے ہمارے بدن زندگی کی کہانیوں کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں نشیبوں کی جانب جہاں خاک میں خاک ہونا ہمارا مقدر نہیں تھا ہمارا مقدر ہمارے ہی ہاتھوں ہماری جبینوں میں رکھا گیا تھا سنا ہے صحیفوں میں ایسے ہی لکھا گیا تھا ہمارا مقدر ہمارے ہی ہاتھوں ہماری جبینوں میں رکھا گیا تھا سنا ہے صحیفوں میں ایسے ہی لکھا گیا تھا مگر ہم صحیفوں کو اپنی نظر سے کہاں دیکھتے ہیں کہ ہم جاننے سوچنے کے عمل سے گریزہ ہمیں جو دکھایا گیا ہم وہی دیکھتے ہیں تجسس فقط جاننے کے تجسس میں جب بچپنے میں ہمیں مولوی نے خدا سے ڈھرایا تجسس فقط جاننے کے تجسس میں جب بچپنے میں ہمیں مولوی نے خدا سے ڈھرایا اور اتنا ڈھرایا کہ بارہ برس کے بدن پر فقط نیل ہی نیل تھے تجسس فقط جاننے کے تجسس میں جب بچ بنے میں ہمیں مولوی نے خدا سے دھرایا اور اتنا دھرایا کہ بارہ برس کے بدن پر فقط نیل ہی نیل تھے اس گڑی دیوتاؤں کی سب پوتھیاں بند تھیں اور اب ہم خدا کو کلو وشنبو تک ہی بس جانتے ہیں سب مزید سے ایک چھوٹی سی نظم کی فرمایش ہے نظم کا عنوان ہے خواہش اولاد نرینہ یہ میری چھوٹی سی پیاری سی ایک کومل بیٹی روز کہتی ہے مجھے ایک ستارہ لا دو یہ میری چھوٹی سی پیاری سی ایک کومل بیٹی روز کہتی ہے مجھے ایک ستارہ لا دو ایک ستارے کے لیے روز دعا کرتی ہے میری شہزادی کو معلوم نہیں ہے لیکن جب یہ روتے ہوئے سو جاتی ہے پہلو میں میرے اس کے گالوں پہ ستاروں کا جہاں جاگتا ہے